میری قوم کی شناف تو مولانا نورانی اور پروفیسر غفور ہے میری قوم کی شناف تو ڈاکٹر قدیر ہے اگر میری قوم کی شناف ڈاکٹر قدیر سے کرواؤ تو مجھے خوشی ہو اگر کسی نے اس ملک کے خلاف مردہ بات کہا تھا مار دو اس کو اگر کسی شخص نے کوئی غلطی معجر قوم میں کی ہے تو اس کو اس کا خمیادہ بھگتنا چاہیے معجر قوم میں اس کو مسترد کیا ہے جو سزا دینا چاہو دو لیکن اس کی سزا میری قوم کو دو یہ ہم برداشت نہیں کرتا پروگرام میں دوبارہ خوش حامد کی خواستہ تھا اگر آپ اٹھائیس میں ہی انیسٹو اٹھار میں میں چلے جائیں اور اس وقت کو دیکھے جب پاکستان ایٹ بھی دھماکہ کر رہا تھا اور ہم نیوکلر پاور بننے کی کوشش کر رہے تھے تو اس وقت یوں محسوس ہوتا تھا کہ راکٹر عبدالقدیر صاحب کے خلاف کوئی کمپین کی جا رہی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بڑے پروجیکٹ میں جس میں پاکستان کو پرائیڈ بھی ملا اس میں راکٹر عبدالقدیر صاحب کا اتنا حصہ نہیں تھا راکٹر صاحب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف اس وقت ایک کمپین ہو رہی تھی اور کون کر رہا تھا دیکھئے میں آپ کو بتاؤں باپ کھلی لگی بری لگی میں مہاجر تھا میں نہ ایچی سین تھا نہ مہراوین تھا نہ میں جار تھا نہ یہ تھا نہ وہ تھا تو لوگوں نے مجھے کبھی اس طریقے سے قبول نہیں کیا صرف قبول اس لیے کیا جو محبت ہے لوگوں کی میں نے یہ کام کیا آئے تک پاکستان میں کوئی ایسے شک نہیں ہے جس کو یہ شک ہو کہ یہ کام میں نے نہیں کیا وہ فارنرز ہوں یا لوکل ہوں اور سب کو پتا ہے حکومت کو بھی پتا ہے کہ اگر میں انڈرچمنٹ نہیں کرتا اور بیپن نہیں بناتا تو یہ کوئی بھی قیامت تک بھی نہیں بنا سکتے تھے ابھی تک یہ بیل گاڑی چلا رہے ہوتے قسمی رہا سے چلا گیا تو شاید لاہور بھی چلا گیا ہوتا تو یہ سب جو باتیں ہیں مجھے پرونی مجھے صرف یہی ہے کہ شاید یہ اس وجہ سے ہوا کہ میں سن عبدالسائل نہیں تھا میری ان سے قربت نہیں تھی میں موپھٹ آدمی ہوں میں نے خوشامت کر کے یہ کوئی پوزیشن حاصل نہیں کی تھی میں اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں اس ملک کا شہری ہوں اور جس طرح مجھ سے اور میری قوم کے لوگوں سے بار بار فرزند زمین ہونے کے لیے یا اس ملک سے وفداری کے مختلف طریقوں سے ثبوت مانگے جاتے ہیں اور میں نے ہمیشہ کہا کہ فرزند زمین تم اگر تسلیم کر لو تو تمام پاکستان کی عوام کے طرح اور پاکستان کی عوام کے ساتھ برابر کا سلوک اس قوم کے لوگوں کے ساتھ کرو گے میں فرزند زمین نہیں بانیان پاکستان اور بانیان پاکستان کی اولادوں سے بار بار یہ پوچھا جائے کہ تم فرزند زمین ہو یا نہیں اور میری قومیت کی شناک پر تنقید کی جائے پوزیشن حاصل نہیں کی تھی میں نے تو جب دیکھا میں باہر تب بہت اچھی پوزیشن پہ تھا آلہ میرا مستقبل تھا جب ملک کو ضرور پیش آئی اور میں یہ کام کر سکتا تھا میں نے خودگردی کا اظہار نہیں کیا میں نے یہ نہیں سوچا کہ جی میں یہی بیٹھوں مجھے کیا پڑی ہے یہی سے بیٹھ کے تھوڑی سے مدد کر دو کاغذ بھی دو ہم نے اپنی کشتیاں جلا دی یہی آگئے آپ کو کیوں دور رکھا جا رہا تھا اس مومنٹ سے اس وقت سے جب پاکستان پرائیڈ مل رہا تھا اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو یہ کوشش کی جا رہی تھے کہ ڈکٹر عبدالقدیر صاحب کو پکچر میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے تعلقات نہیں تھے نہ ہمارے گہرے تعلقات تھے نہ ہم زبان بولتے تھے ان کی ہم تو جب سے آئے ہیں وہی اردو بولتا ہے جو جس طرح بولتے ہیں تو اس کے علاوہ اور کا ریزن ہو سکتا ہے مطلعہ پتاز بٹوں نے جب اردو کے چنازے کی بات کی تھی جب مہاجر قوم کو مجمور گرمی کی کوشش کی دی کہ اردو اب تمہاری زبان نہیں سندھی بولنا پڑے گی سندھی سیکھنا پڑے گی کی کہ ہمیں ہر زبان سیکھنی چاہیے لیکن اردو کی جگہ کوئی اور زبان لے یہ منگن نہیں ہے مطلعہ